اسلام علیکم ویلکم ٹو حفیظہ کچھن اسلام علیکم ویلکم ٹو حفیظہ کچھن آج میں بنانے جاری ہوں کچھے مسالی کی بیف بیریانی بیریانی مطالعہ شان کا اپنے ٹیس کے ٹرڈنگ اپ ڈالیں گے بیریانی یاسی ہو اپنے ٹرائی تلیا ہے اور اس میں پہ ہم پوری پیاز لیں گے پوری پیاز ہم اس میں بلینڈ کر لیں گے دہی کے ساتھ اس کے برابر ہم یہ ٹرائی کی بیریان سے گھر دیں گے اوپر ترکہ لگانے میں اس میں کام آئے گی اور اس کے لیے میں لیں گے ایک پاؤ دہنے ملتا ہے ملتا ہے یہ مسائلہ ہم موکی چکے ہیں اب یہ بھی ہمیں شامل کریں گے یہ تیری ہم نے گرم کاری گیا ہے اب یہ اس کو پر ڈال دیں گے اور چھولے پر ہم چلا دیں گے تقریباً یہ پونہ گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس میں ہم آلو شامل کر دیں گے اب یہ ہم اس میں ایک گلاس مانی شامل کریں گے تاکہ آلو گل جائیں اسی طرح سے کر دیں گے یہ ہمارے تیار ہوڑی ہے سندھی بریانی یہ ہمارے تیار ہوڑی ہے سندھی بریانی یہ بھی ہم چاوڑا پھلا دیں گے چاوڑا پھلا دیں گے چاوڑ کو بوئل کر لیا ہے اتنا کہ یہ سوڑ جائے ہلکا تاکہ سندھی بیٹھیں چاوڑوں نے ڈال دی ہے اب اس کے اوپر کلر ڈالیں گے خورت ہسا دودھ ھلکی ہاتھوں سے اس کو میکس کریں گے تاکہ چاوڑ کا دانہ ہمارے جوٹے نہ اب یہ فرائی کی نیتیا جو ہم نے آدھی رکھ دی دی یہ اس کے پچھے رکھ دیں گے اب اس کے پچھے رکھ دیں گے جتنے ہمارے چاوال ہو اس کا آدھا ایسا یعنی کہ ایک پاؤ ہمیں تیل اس میں گرم کر کے اس کو ڈالنا ہے اور اب اس میں ہم کور کر کے پندرہ منٹ تک پکائیں گے جیسے دھوہ باہر آنے لگے تو پورا ہم پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے ہماری بیڈیانی تیار ہو چکی ہے سندھی بیڈیانی ساتھ مسئلات ہے پکورے والے مرچ ہے میری ریسپی لائک کریں پرائے کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو بہت سارے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی